نمشکار دوستو آج آپ کو کچھ نرجلہ اکادشری سے جوڑی باتیں بتاتے ہیں جو کی بہت ہی احشہ رجنک ہے جن سے کی کئی لوگ آفگت نہیں ہیں نرجلہ اکادشری ورد کبیحت خاص مہت ہے اس افسر پر جگت کے پیلنہار بھگوان وشنو اور مال اچمی کی ویدی پوروک پوجہ کی جاتی ہے ساتھ ہی جیون کے دکھوں کو دور کرنے کے لئے ورد بھی کیا جاتا ہے ہر سال جیسٹ ماں میں شکل پکش کے اکادشری تیتی کے دن نرجلہ اکادشری ورد رکھا جاتا ہے اس ورد میں جل گرن نہیں کیا جاتا ہے اس دن نرجلہ اکادشری کی ورد کی گرنہ کٹھور ورد میں کی جاتی ہے پنچان کے انوسار اس ورد نرجلہ اکادشری ورد اٹھارہ جون کو دو جار چوبیس کو ہے جیسٹ مہینے کے شکل پکش کے اکادشری تیتی کو نرجلہ اکادشری کہا جاتا ہے شکل پکش کے اکادشری تیتھی 17 جن کے دن سوموار صبح 4 بچ کے 43 منٹ پر شروع ہوگی اس کا سماپن 18 جن کے دن منگلوار کو صبح 7 بچ کے 28 منٹ پر ہوگا ادھے تیتھی انوزار 18 جن 2024 کو نرجل اکادشری کا ورد رکھا جائے گا اس سال نرجل اکادشری 18 جن 2024 منگلوار کو ہے نرجل اکادشری یعنی یہ برث بینہ جل کرہن کی رکھا جاتا ہے اس لئے سب ہی اکادشریوں میں سے برث کٹھن تاپ اور سادنہ کے سامن مہت دیتا ہے اسے بھیمزن اکادشری بھی کہا جاتا ہے پانڈب اکادشری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نرجل اکادشری کا ورد کس دن رکھنا جائے گا اسے رکھنے کا صحیح نیم کیا ہے آؤ یہ جانتے ہیں ہندو دھرم میں اکادشری ورد کا وشیش مہتو ہے جو کی بھگوان وشنو کو سمرپت ہے جیشت شکل پکش کی اکادشری کو نرجل اکادشری کے نام سے جانا جاتا ہے ہندو دھرم کے انوسار نرجلہ اکادرشی کے ورد سے دھرم ارث کارم اور موکش چاروں پرشارت کی پرابتی ہوتی ہے لیکن اس ورد کا فل تب ہی ملتا ہے جب اسے پونڈ بیدی اور نیم کے انوسار کیا جائے آئیے جانتے ہیں نرجلہ اکادرشی ورد کے دوران کے نمو کا پالن کیا جانا ضروری ہے سبھی اکادرشی میں نرجلہ اکادرشی کو کر سب سے کٹھن مانا جاتے ہیں کیونکہ اس میں ان کے ساتھ جل کا بھی تیاک کرنا پڑتا ہے پرانک اور دھارمک کتھاؤں کے انوسار بھیم کو بھی موکش اور درگائیو کا وردان ملا تھا اس لئے اسے بھیم سین اکادرشی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نرجلہ اکادرشی کا ورد رکھنے والوں کو برجرکوں اور محلاؤں کو اپمان نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کٹو وچن کا پریوک کرنا چاہیے ورد کے دوران کروت سے بھی دور رہیں اکادرشی کے دن ورد رکھ کر اگلے دن یعنی دوادرشی تیتھی پر صبح ورد کا پارن کرے اس طرح سے ودی ویدھان سے کیے گئے ورد سے بھگوان وشنو اور مال اچھمی کی کرپا بھی ملتی ہے نرجلہ اکادرشی کا ورد رکھنے والوں کو دشمی تیتھی ہی اس کے نیموں کا پالن کرنا پڑتا ہے دشمی تیتھی کے سندھیاکال میں بھی بھوجن نہیں کرنا چاہیے اس دن کیول جل اور فل کا سیون کریں اس کے بعد اگلے دن اسنانہ دکھر کے صاف کپڑے پہنے اور بھگوان وشنو کا پوجن کریں نرجلہ اکادرشی کا ورد تبھی پون ہوتا ہے جب ورد کا پارن بھی پون نیم سے کیا جائے گا اکادرشی ورد کے اگلے دن گریب اور بھرہمنوں کو دان دینے کے بعد ہی ورد کھولے اور شب مورد کے ہی بھیتر پارن کر لیں پتا دیں کہ نرجلہ اکادرشی ورد کا پارن 19 جون کو صبح 5.23 سے 7.28 منٹ تک کا مدھے کر لیں دن نیواد